اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میزبان محمد عواز جلبانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیوز دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایک عالمی وبا کرونا جو کہ پوری دنیا میں تباہی مچانے کے بعد پاکستان میں بھی داخل ہو چکی ہے تو اس سلسلے میں عوام میں اگاہی شعور عوام میں بیدار کرنے کے لیے آج ہم ڈرکٹر عتیق صاحب کے ساتھ موجود ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے سیمٹمز کیا ہیں اور وہ عوام کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ اس میں کیا کیا احتیاط کریں جی اسلام علیکم 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 اسلام نواز بھائی میں ڈرکٹر محمد عتیق آر ایسی قادرہ کے پورے ایس میڈیکل آفیسر کام کر رہا ہوں اور اس ٹائم جیسے کہ آپ سب کے علم ہیں کرونا ایک ویرل بیماری نے پوری دنیا کو اپنے لئے پیٹ میں لیا ہوا ہے اور تقریباً ایک سو چھپن موالک اس سے متاثر ہو چکے ہیں تو اس سلسلے میں ایک مختصر آپ کو پیغام دینا چاہوں گا stay home stay safe please help us so that we can help you as well تو اس سلسلے میں چند احتیاطی تطبیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا خاص کر وہ ہمارے عمام الناس جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو میں ہدایت کروں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویں صاحب ان کے ساتھ دھویں اپنی صحت صفائی کا خاص کیا رکھیں کیونکہ صحت صفائی کا حکم تو ہمارے اسلام نے بھی دیا ہے صفائی نسویمان ہے اور خاص کر باہر کے لئے رش والے جگہ پر جمع نہ ہوں غیر ضروری سفر سے بھی احتیاط کریں اور اس سفر میں چاہے چھوٹی موڑی بیماریوں نزلہ زکام فلوک خانسی یا اس طرح کے بیمارے ہیں جو عرصہ درہ سے چلے آ رہے ہیں آپ کے بلڈ پریشر ہو گیا شگر ہو گیا ٹانسلز وغیرہ ہو گیا بچوں میں اس کے لئے آپ غیر ضروری طور پر ہسپتال کا بھی سفر نہ کریں اتنی بڑی کہ اگر کوئی امرجنسی نہ ہو تو بھی آپ ہسپتال کا سفر نہ کریں کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ اس رش کی جگہ پر کوئی کرونا کے ایک مریض بھی موجود ہے تو اسے آپ اور آپ اپنے گھر والوں کو سب کوئی خطرے میں ڈال رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ نے ہم نے سب نے مل کر اس کرونا کو شکست دینی ہے حکومت کے ساتھ ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کے ساتھ آپ تعاون کریں انشاءاللہ لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کے مدد سے ہم اس کو شکست دیں گے اور انشاءاللہ پاکستان سرخ رو ہوگا اور اس وبا سے نکلنے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ پاکستان انشاءاللہ فلورش کرے گا آمین ڈاکٹرز سب آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ میڈیا پرسن اس کو زیادہ ہائی لیٹ کر رہے ہیں یا کیس زیادہ ہیں یا پاکستان میں اس کی بابا مطلب جو پھیلنے کا وہ زیادہ پھیل رہی ہے اس میڈیا کے رول کو ہم پوزیٹیو دونوں سائٹ میں دیکھ سکتے ہیں اگر اس سائٹ پہ ایمفیسائز زیادہ کیا ہوا ہے تو میں تو اس کو لوں گا پوزیٹیو سائٹ پہ کیونکہ کمیونٹی کو سنسٹائز کیا گیا ہے کمیونٹی میں ان کو سمجھ آئیے کہ ہمیں اب گھر رہنا چاہیے تاکہ ہمارا حال ان ممالک کی طرح نہ ہو جس طرح کہ اٹلی میں سپین میں برطانیہ میں ایون سب سے ڈیویلپ کنٹری امریکہ کا حال ہو رہا ہے تو نہ ہمارے وسائل ان کے جتنا ہیں نہ ہم ان کی طرح لوگوں کو کنٹین کر کے بٹھا سکتے ہیں گھروں میں لیکن اس کے باوجود ہمارے میڈیا کے یہ پوزیٹیو رول ہے کہ اس نے کمیونٹی کو ٹائم کے پر سنسٹائز کریا اور اس ٹائم پاکستان میں پوزیٹیو کیسز بڑھنے کی تعداد بہت کام ہے پاکستان کی کیس 26 فیب کو فرسٹ کیس ریپورٹ ہوا تھا اور الحمدلہ یہاں پر مدد سے ہم اس کو شکاست لیں گے ان میڈیا پرسن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے ان لوگوں کے جو آپ کے پاس آتے ہیں یا ڈاکٹ سہیبان کے پاس جا رہے ہیں عوام میں یہ اگائی کا شور جو ہے بیدار کرنے کے لیے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے سر عوامی آگائی کے لیے میڈیا پرسن کا بہت مصبت رول ہے تو عوام کو بتائیں سمجھائیں کہ عوام ہماری کچھ لوگ چاندے کے لوگ ایسے بھی ہیں ابھی تک جو کہتے ہیں کہ یہ جاستے کوئی سازشی تھیوری چل رہی ہے یا کوئی امداد لینے کے لیے سارا کچھ کیا جائے ایسا قطن کوئی نہیں ہے آپ کی جان سے بڑھ کر اور کوئی چیز کی امتی نہیں ہے تو میڈیا پرسن کا ریاست کے پانچ ستونوں کا اس ٹیم پوزٹیو رول ہے اور عوام ہمارے ساتھ مل کے چلے تو انشاءاللہ کرونا کوئی اتنی بڑا امتحان نہیں ہے انشاءاللہم صاحب سرکر ہوگا نکلنے گیز میں جی شکریہ جی ڈاک صاحب کے آپ نے بھی اس سنے